اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مشترکہ ورکنگ گروپ کا آئندہ اجلاس اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا جسے میں اسلامباد اور کابل کے حالہ حکام مختلف عمور پر تفصیلی تبادلے خیال کریں گے ایشیا کپ میں گروپ اے کے آخری میچ میں روایتی حریفوں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہائی ولٹیج کرکٹ میچ دوبئی میں جاری ہے پاکستان نے ایک سو اکیس رنز بنائے ہیں اور اس کے ساتھ کھلاڑیاں اٹھ ہوئے ہیں تین تیس اوور کا کھیل ہو چکا ہے میانمار سے متعلق حقائق کی تلاش کے اقوائے متحدہ کے خود مختار مشن نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کے آلترین فوجی کمانڈ کے ارکان کے خلاف ریاست راخین میں روہنگیا نسل کے افراد کے قتل عام کے سلسلے میں تفتیش اور قانونی جاراجوئی کی جائے کوریائی لیڈروں کے درمیان تیپانے والے ایک سمجھوتے میں شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ یونگ بیان میں اپنے جوہری کمپلیکس کو طرف کرنے کو تیار ہے اگر امریکہ بھی جواب میں اپنے وعدے پورے کریں اور امریکہ نے شامی حکومت کی تیارہ شکن گولے باری کی نتیجے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی تیارے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے جس میں عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے ہیں اور روس کے صدر ولادی میر پوٹین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کاروائی کے جواب میں شامی مزائلوں کا نشانہ بننے والے روسی فوجی تیارے کے حادثے سے اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا اور صدر ڈالنڈ ٹرم بودھ کے روز شمالی کوریا جا رہے ہیں شمالی کیرولائنہ جا رہے ہیں تاکہ ہری کے ان فلورنس سے ہونے والی تباہی اور اس کی بحالی کے اختامات کا جائزہ لے سکیں یہ تھی شہ سرخیاں اور تفصیل چند لفے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزا معتلی اس میں درخواستیں قبول کرتے ہوئے تینوں کی سزائیں معتل کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس میاگل حسن اور انگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے بدھ کو نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزا معتلی کی اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے تینوں رہنماؤں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچھلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا بینچ کے رکن جسٹس اثر من اللہ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اعتصاب عدالت کی جانب سے سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری رہے گی اور ان کے فیصلے تک سزائیں معتل کی جاری ہیں عدالت تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی پاکستان کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان فور پیس ان سولیڈاریٹی کے فریمور کے تحت تشکیل دیے گئے مشترکہ وریکنگ گروپ کا آئندہ اجلاس اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا جس میں اسلام آباد اور کابل کے عالی حکام مختلف امور پر تفصیلی تبادلے خیال کریں گے وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات بوت کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے گزشتہ ہفتے ہونے والے دورہ کابل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی میانمار سے متعلق حقائق کے تلاش کے اقوائے متحدہ کے خود مختار مشن نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کے آلترین فوجی کمانڈر کے ارکان کے خلاف ریاست راہین میں روہنگیا نسل کے افراد کے قتل عام کے سلسلے میں تفتیش اور قانونی چاروجوئی کی جائیں یہ ریپورٹ اقوائے متحدہ کے جنیوہ میں قائم انسانی حقوق کی کانسل میں پیش کی گئی ہے حقائق کے تلاش سے متعلق اقوائے متحدہ کے مشن کی ریپورٹ میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے انہیں انسانی ضمیر کو ہلا دینے والے جرائم قرار دیا گیا ہے کوریای لیڈروں کے درمیان تیہ پانے والے ایک سمجھوتے میں شیمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ یانگ بیان میں اپنے جہوری کمپلیکس کو تلف کرنے کو تیار ہے اگر امریکہ بھی جواب میں اپنے وعدے پورے کریں شیمالی کوریا کے لیڈر کیم جانگ ان نے کہا کہ وہ بین القوام ماہرین کی موجودگی میں پیانگ یونگ کی مزائل پروگرام کی مرکزی تنصیب کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں بدھ کے روز تین روزہ سربرائے جلاس کے دوسرے روز کے اختتام پر اس معاہدے کا اعلان کیا گیا جو شیمالی کوریا کے لیڈر کیم جانگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے درمیان تیپ آیا شیمالی کوریا کی یونگ بیان تنصیب کو بند کرنے کی پیشکش اس عہد سے جڑی ہے کہ وہ اپنی مزائل اینجن کی تجربہ کاہ کو مکمل طور پر ختم کر دے گا اور ساتھ ہی لانچنگ پیٹ کو بھی ختم کرے گا اور ایسا بین القوام ماہرین کی نگرانی میں ہوگا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بت کے روز اپنے ٹوئٹ میں اس معاہدے کی تعریف کی ہے اور سن دو ہزار بتیس کے گرمائی اولمپکس میں مشترکہ طور پر کرانے کے لیے بولی دینے کے فیصلے کو سرہاں ہیں امریکہ نے شامی حکومت کی تیارہ شکن گولے باری کی نتیجے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی تیارے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے جس میں عملے کے ارکان ہلاک ہوئے ہیں ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ کل کا یہ بدقسمت واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خطے میں جاری متعدد تنازیات کا مستقل پر امن اور سیاسی تصفیہ کیا جانا ضروری ہے اور شام کی لڑائی میں مختلف فریقوں کی جانب سے کسی افسوسناک بھول چوک کے خطرناک نتائج برامت ہو سکتے ہیں اور روس کے صدر ولادمیر پوٹین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کاروائی کے جواب میں شامی میزائلوں کا نشانہ بننے والے روسی فوجی تیارے کے حادثے سے اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوگا اسرائیل کے میزائل حملوں کو جواب دیتے ہوئے جب شام نے جوابی کاروائی کی تو اس سے روس کا ایک نگران فوجی تیارہ زد میں آ کر تباہ ہو گیا اور اس پر سوار پندھرہ افراد ہلاک ہو گئے روس کے وزیر دفاع سرگئے شوائگو نے اپنے اسرائیلی ہم منصب ایویکدور لیورمین کو بتایا کہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے اور روس کو جوابی کاروائی کا حق حاصل ہے اور صدر پوٹین نے سلمناک واقعات کا اسے ایک سلسلہ قرار دیا اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نیتنیہو روسی جانوں کے زیاء پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور شام کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے تیارے شام کی ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنا رہے تھے جو ایران کی پشت پناہی والے دہشتگرد گروپ حزباللہ کو ہتیار فراہم کرتا ہے امریکی سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیبنا پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ عوامی سطح پر سمات کے لیے پیش ہونے سے پہلے چاہتی ہیں کہ ایف پی آئی ان کے الزامات کی تحقیقات کریں کیبنا ان الزامات کی ترتید کرتے ہیں اور سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے آئندہ پیر کے روز اپنا موقف بیان کریں گے ان پر الزام لگانے والی کرسٹین بلاسے فورڈ کو بھی سمات کے لیے مدعو کیا گیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ